اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیہہ نسار شامل کریں گے روز ہیڈ لائنز گورنے پنچاب چودری سیور کا سیور فاؤنڈیشن کی کسی فانڈریسنگ میں حصہ نہ لینے کا ایران کہتے ہیں کہ اپنے عہدوں کو ہمیشہ ملک کی مفاد کے لیے استعمال کیا مجھے عہدوں سے کبھی پیار نہیں رہا اپنے تجربے کو ملک کی بہتری کے لیے استعمال کیا پاکستان کو جی ایس پی پلس بلچہ دروانے کے لیے بھی کام کیا جی ایس پی پلس کا درچہ ملنے سے پاکستان کو پندرہ سو میلین ڈالر کا فائدہ ہوا کہا میرے فیسٹوں پر عمل ہوتا تو پنچاب میں پاکستان تحریک انصاف کو دو تہائی اکثریت ملتی سیلس ٹیکس بسولی کے لیے اف بی آر کا آسکود اختیار غیر قانونی قرار لاہور ہائی کوچ کے دو رکنی بینچ نے محفوظ فیسٹا سنا دیا اڈالتی فیصلے میں کہا گیا کہ اف بی آر غیر ریجسٹر افراد سے سیلس ٹیکس کی وصولی نہیں کر سکتا سیلس ٹیکس وصولی کے لیے اف بی آر پہلے غیر ریجسٹر افراد کو ریجسٹر کریں سابق وزیر فیزانہ ایسا دیار کے خلاف اساسہ جاہ تریفنس کی سامات سربرا جی آئی ٹی واجد زیاہ کا بیان کلمبان جرہ آئندہ سامات پر ہوگی سامات آٹھ میں تک ملتوی آگا سے راج دورانی کی دخواست زمانت پر سندھ آئی کوٹ میں سامات عدالت کی نیب کو چار ہفتے میں تفتیش مکمل کرنے کے ہدایت عدالت نریباکس دیئے کہ چار ہفتے میں تحقیقات مکمل نہ کی تو شواہد پر فیصلہ سنا دیں گے یہاں صدیوں سے لوگ جیل کے اندر پڑے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان جنوبی وزیرستان دوانہ وزیراعظم محسود قبائل کے جرگے اربانہ سٹیڈیم میں جلسے سے خطاب کریں گے گوانر خیبر پاکستنخواہ وزیراعلا محمود خان بھی وزیراعظم کی ہمراہ ہوں گے جنوبی وزیرستان کے لیے ترکیاتی پیکش کا ایران ہوگا سیکیورٹی کے سخت انتظامات وزیراعظم پنجاب کی زیرستاندت صوبائی کابینہ کا اجراس جاری تیرہ نکاتی اجنڈا زیرے گوار کابینہ گروت سٹریٹیجی کی منظوری دے گی راولپنڈی انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کی منظوری بھی اجنڈے میں شامل وزیراعظم کی زیرستاندت ترکول پر اجراس وزیر انرچی انتیاز شیخ مشیر اطلاق سنگھ مرتضی وحاب اور دیگر متعلقہ افسران کی شرکت مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ترکول پیل تک پانی پہنچانے کی دو سکیمز شروع کی ہیں دونوں سکیمز کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے شیخ رشید کی زیرستاندت ریلوے ہیڈکوارٹر لاہورد میں ریلوے آپریشن سے متعلق اجراس شیخ رشید کا حادثوں پر برہمی کا احسار کہا حادثے میں ملاثمین کی غفلت پر کاروائی ہوگی جاسٹس قاضی محمد امین نے سپریم کورٹ کے نئے جیج کی حیثیت سے حرف اٹھا لیا چیف جاسٹس آسط سعید کوسا نے معاصل جیج سے حرف لیا تقریب میں جیج صاحبان ایٹارنی جنرل بار کے نمائندے اور سینئر وکلا کی شرکت مزیر آزم کا دورہ ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر کوئی اعلان نہیں ہوا حاصل پلی زرداری کے ایران پر ساتھ گیس منصوبے کے تسلسل کا اعلان نہیں کیا گیا چیئرمنن پیپلس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ پشاور کے علاقے معاشو خیلدے پوئیو ویکسین سے بچوں کی طبیعت خراب ہونے کا جراما اور اس کی آر میں اسپتال کو آگ لگانے والے مزید نو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا قبضے سے دو کلاشن کوف اور دو پسٹول بھی برامت لاہور میں سیشن کوٹ کا حیاتہ ایک بار پھر میدان جنگ بن گیا پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے رشتے دار آپس میں جگڑ کرے لڑکی کے رشتے داروں کے تشدد سے لڑکی کا بالد جعوید دے ہوش ہو گیا پولیس نے تین خواتین کو حراست میں لے لیا لاہور میں مالٹوڑ بلدیاتی نمائندوں کا فیصل چوک بند کرنے پر احتجاز کا معاملہ میر لاہور کرنر مبشر اور دیگر بلدیاتی نمائندوں کے خلاف مقدمہ دش مقدمہ میں پنچاب ساؤنڈ سسٹم سولہ اینپیو سنیٹ آٹھ دفعات لگائی گئے ہیں اور نیول چیف ایڈمیرز زفر محمود عباسی کا دورہ چین چینی بہریہ کی ستر سالہ تقریبات نشر کر نیول چیف نے انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کا معاینہ کیا نیول چیف کی چینی حکام وسیر قومی دفاع سے ملاقہ ایڈویرز زفر محمود عباسی کہتے ہیں کہ پاکستان چین کے ساتھ دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے